بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ نے پلیئرز کو چیتابنی دی ہے کہ ٹیم سے جڑی جانکاری پوسٹ نہ کریں ایشیا کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا کیمپ بینگلورو میں چل رہا ہے کیمپ میں کھلاڑیوں نے یو یو ٹیسٹ دیا پرو کپتان ویرات کولی نے اس ٹیسٹ میں سب سے زیادہ سکور 17.2 انکھ حاصل کیے انہوں نے انسٹاگرام پر یہ جانکاری دی ویرات کی پوسٹ کے بعد بی سی سی آئی نے وارننگ جاری کی ہے ویرات کے علاوہ بھارتیہ کپتان گوہید سلمہ وائز کپتان آردک بندیا سہید سب ہی کھلاڑیوں نے یو یو ٹیسٹ پاس کر لیا بی سی سی آئی نے فٹنس پیرامیٹر 16.5 رکھا تھا ویرات نے سب سے زیادہ 17.2 حاصل کیے یو یو ٹیسٹ میں سب سے فٹ لیئر ویرات پولی ہی ہیں حالانکہ بی سی سی آئی کی اور سے عادی کارک روپ سے یو یو ٹیسٹ کو لے کر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے بی سی سی آئی کے ادھکاریوں نے ویرات پولی کو اس کے لیے فٹکار لگائی ہے اور نردیش دیئے ہے کہ ٹیم انڈیا سے سمبندیت کوئی بھی جانکاری بی سی سی آئی کو بتائے بینا سوسل میڈیا پر پوسٹ نہ کرے ایسیا کپ میں ٹیم انڈیا کا پہلا مقابلہ دو سکمبر کو ہونا ہے تیس اگست سے پاکستان اور سر لنکا میں ایسیا کپ شروع ہو رہا ہے ایسیا کپ میں بھارت کا پہلا مقابلہ دو سکمبر کو پاکستان کے خلاف ہوگا گمڑا سہی چار کلاڑیوں کو یو یو ٹیسٹ سے راہت دی گئی ہے آئرلینڈ دورے پر ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے کپتان رہے جسٹرک گمڑا دورے میں سامل پرسید کرشنا سمجھو سمچن اور تلک ورما کو یو یو ٹیسٹ سے راہت دی گئی ہے حالانکہ یہ سبھی چاروں کلاڑی کینپ میں ابیاد سستر میں بھاگ لیں گے گمڑا اور پرسید کرشنا کی آئرلینڈ دورے سے ٹیم میں واپسی ہوئی گمڑا قریب نو مہینے سے پیٹ کی سمجھو سمجھو کے قارن ٹیم سے باہر تھے وہب پچھلے سال ہوئے ایسیا کپ اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کا حصہ نہیں تھے اس سال مارچ میں انہوں نے پیٹ کی سرجری کرائی تھی اور وہاں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ریہب کر رہے تھے وہیں پرسید کرشنا پچھلے سال اگسٹ میں جنبابی کے خلاف اپنا آگری ونڈے میچ کلا تھا اس کے بعد انہوں نے سکرس پریکچر کے لیے آپریشن کروایا تھا راہل کی فٹنس پر نظر رہے گی کیمپ میں کئیل راہل کی فٹنس پر نظر رہے گی راہل کو ایسیا کپ ٹیم میں چنا گیا ہے لیکن انہیں ایک چھوٹی چھوٹ لگ گئی ہے جس سے ان کا کم سے کم ایسیا کپ میں پہلے دو میچ میں کھیلنا سندگ دمانا جا رہا ہے انسی اے کی میڈیکل ٹیم آگل کے بلے بازی سے خوش ہے لیکن انہیں وکیٹ ٹیپنگ کے نگرانی کر رہی ہے پچھلے سبتہ انسی اے میں ایک پریکٹس میچ کے بعد انہوں نے درد کی سکایت کی تھی سریس ایئر پوری طرح سے فٹ ہیں اور واپسی کرنے کے لیے تیار ہیں سریس مارچ کے بعد پہلی بار ٹیم ہنڈیا کے پیم کا حصہ رہیں گے وہ مارچ میں آسٹیلیا کے خلاف سیریز میں چوٹل ہو گئے تھے تب سے گھریلو اور انٹرنیشنل ٹرکٹس سے دور ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دانیواد